سیہند نمسکار میں ہے شیئر شینیو لارڈلو لارڈلو سواگت آپ سبھی آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آرمی اکیڈ میں پر دوستوں آج کا ویڈیو اسپیشلی ایسا سی جی ڈی ایگزام کو لے کر کے کھول دی میں نے پول یہ سچائی کیا سچائی میں آپ کو بتا جاتا ہوں لارڈلو آپ نے ایسا جی ڈی کا آپ اینالائز لگ بگ پندرہ یا بیس دن سے دیکھ رہے ہیں یعنی جس دن سے آپ کے ایگزام شروع ہیں سولہ نومبر سے تب سے آپ اینالائز دیکھ رہے ہیں کہ کس پیپر میں کس بچے کے کتنے نمبر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا درلو میں بھی دیکھنے گیا تھا ایک دن پہلے گیا تھا بیچ میں بھی گیا تھا اور کل بھی گیا تھا کل میں ایگزام سینٹر پہ گیا تھا جہاں پر لگ بگ ایک سیپٹ میں دو سے ڈھائی جار بچوں کا ایگزام ہوتا جی پور ٹھیک ہے تو یہاں جب ایگزام سینٹر میں میں پہنچا اور دیکھا میں نے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ پایا کہ ایسا سی جی ڈی ایگزام میں جتنے بچے جو پیپر دے کے آ رہے ہیں وہ آپ جو مائک میں جو بول رہے ہیں وہ پورا کا پورا جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں سو پرشنٹ یعنی یہ مان کے چلیے کہ جتنا آپ مائک میں سن رہے ہو اس میں سے ماتر دس پرشنٹ ہی سچ چاہیے تو بہت سارے بچے اس چیز کو لے کر ٹینسن میں آ رہے ہیں کہ سر یہ جو بتا رہے ہیں کوئی بچہ بتا رہا میں نے اسی کی ہیں کوئی بتا رہا میں نے نبہ کی ہیں کوئی بتا رہا میرے بلکل صحیح ہے کوئی بتا رہا کہ ریجننگ میں پچیس کے پچیس صحیح ہندی میں پچیس کے پچیس صحیح جکے میں بیس صحیح میت میں بیس صحیح تو نمبر کتنے ہو گئے اسے تو نبہ نمبر ہو گئے ہیں سر اب نبہ نمبر اس نے کیسے کر لیے تھے ہمارے تو پیسٹ پر گاڑی فش کی جبکہ میں بھی ایک سال سے تیاری کر رہا ہوں گرожی یہ بھی بولتا گر جی میں ایک سال ہو گئے میرے کو بھی تیاری کرتے ہوئے دھکے کھاتے ہوئے لیکن یہ کر کیسے لیتے ہیں سر تیاری ہم کیا کریں ہمارے تو ستر نمبر ہیں ہمارے تو پیسٹ نمبر ہیں یا ہمارے تو اتنے نمبر ہیں ہم کیا کرے گروجی تو اب میں بتاتا ہوں اس کی پول ہواسٹوک کیا ہے دیکھیں میں نے ویڈیو بھی ڈالا بھی جس پہلے ایکسپورٹ ویڈیو ایزام سینٹ رکھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واسٹوک پول یہ ہے بیٹا کہ جب میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے اٹینڈ کیے کتنے نہیں تو یہ مانکہ چلیے کہ میں نے لگ بکر دس بچوں سے پوچھا تھا دس بچوں میں سے کسی نے بولا نب ہے کسی نے بولا پیچھے سی کسی نے بولا سو کے سو کسی بچے نے ساٹھ بھی بتایا تھا ایک دو بچے سے تھے جنہوں نے ریال آنکڑیو تھے تو انہوں نے پوچھا نا تب میں نے ان سے پوچھا صحیح کیا ہے تو ان کو نہیں پتا جی صحیح ان کی کتنے ہیں اس کا مطلب سمجھے بات آپ کی وہ پورے تک کے باز ہے یہ ایک نمبر کے انہوں نے کیا ہے تو ان کی تو نیاں ویسے ہی ڈوب جانی ہیں آپ کو گھبرانے کی جوٹت نہیں ہے ان کی میریٹ سے کیونکہ ان کو یہ تک نہیں پتا کہ ریجنگ کے کتنے کیوں سن آئے میت کے کتنے کیوٹسن آئے یہ میں نے پوچھا تو یہ بھی نہیں پتا پاس سمجھ میں آئی پڑھنے والا بچہ نبہ اٹینڈ نہیں کر پایا اس بار سے میں گارنٹی لیتا ہوں سو پرسنٹ دعویٰ دیتا ہوں آپ کو کہ پڑھنے والا بچہ سو کی یعنی نبہ کے نبہ اٹینڈ نہیں کر پایا سو میں سے یا نبہ کیوٹسن بلکل صحیح روح سے اٹینڈ نہیں کر پایا اگر صحیح آنسر اس نے دیا ہے میکشمم تو ستر اور کوئی زیادہ انٹلیجنٹ ہے تو اسے اسی سے لے کے پیچھے اسی یہ حد ہے اگر آپ اوشت پوچھو گے زیادہ تر بچوں کی اوشتن گھر جی کہاں پر ہے لڑکے تو پیانسر نمبر سے لے کر ستر اور پیچھے تر کے بیچ میں زیادہ تر لڑکے ہیں اس سے اوپر بہت ہی کم ہے ریئر کیس میں تو یہ جنہوں نے آنکھیں بتائے نا پھر میں نے ان سے کیوں سن کیے تھے کہ بتو بھائی گیارہ کا کیوب بارہ کا کیوب returns constraints اور وہ میرے کو بول رہا کہ میں نے 80 رات کی ہے اور میں نے کیوں بتا نو کا بولا اور آپ یہاں بتا رہے تو یعنی جو مائک میں آپ سنٹے ہو سچائی نہیں ہے سچائی یہ ہے لڑ لو کی ایسے جی ڈی اگزام میں زیادہ تر بچوں کی تو نمبرنگ ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی آپ مائک میں دیکھ رہے ہیں یا جن سے پوچھ رہے ہیں ہر ایک بچہ اس کو پتا ہے کہ یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں اس کے گھر والے دیکھیں گے یا کہیں نہ کہیں اس کی بابو سونا دیکھیں گی تو اس کی بیشتی ہو جائے گی اس لیے وہ پندرہ پندرہ بیش بیش نمبر کی گھپ ڈا رہے ہیں کم سے کم بیش بیش پچھے پچھے نمبر تک وہ پورا جھوٹا پھیک رہے ہیں کہاں رکھنا کئی بابو سونا کے چکر میں کوئی ماں باپ کے چکر ہے یہ واسطکتہ نہیں ہے اس لیے آپ کی دو نمبر آئے ہیں اچھے ہیں آپ تیاری کریے بڑی آسے پاس سمجھ میں آئی لڑ لو جائے ہند جائے بھارت